اسلام علیکم بریو ٹوڈنٹس آج یہ جسرس کریں گے کہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے سی کا یا پریسی کا اس میں جا کے آپ لوگ جوں سے ہیں وہ کولیپس کی بگا جاتے ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ جب کمفر زون سے باہر نہیں نکلتے آپ انتیاری کے دوران تو جب آپ ایکزیم میں جاتے ہیں تو آپ کو کمفر زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے آپ کو اپنی نارمل کیپیسٹی سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے پیپر میں بیٹھ کے تو جب وہ پوزیشن آتی ہے تو آپ اپنی کمفر زون سے نکل کے سٹریس زون میں چلے آتے ہیں اور وہاں پر آپ کے پر پریشر پڑتا ہے اور آپ پریشر پڑھنے سے کنفیوز ہوتے ہیں کنفیوز ہونے سے آپ لوگ پیپر میں سی پرفارم نہیں کر پڑتے ہیں نہ پیپر کمپیٹ کر پڑتے ہیں تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اور میرے خال سے ایسے میں پاس ہونے یا فیل ہونے میں بڑا اس کا میجر رول ہوتا ہے آپ لوگ جب تحریح کر رہے تھے اسی ایس اس کی تو کمفر زون سے باہر نکلیں کمفر زون سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی کرنے کا دل نہیں کرتا جس طرح ایسے لکھنے کا دل نہیں کرتا بچوں کا ایسے لکھیں ریڈنگ کرنے کا دل نہیں کرتا آپ ریڈنگ کریں آلنینز بنانے کا دل نہیں کرتا آپ آلنینز بنائیں برینسٹرومنگ کرنے کے دل نہیں کرتا برینسٹرومنگ کریں اپنے آپ پر انفورس کریں کہ آپ نے ایسے کو کمپلیٹ کرنا ہے گھر بیٹھ کے اپنے آپ پر انفورس کریں یہ چیز کہ آپ نے تین گھنٹے اٹھنا نہیں ہے ایسے شروع کرنا ہے کمپلیٹ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا اپنے آپ پر یہ چیز لاغو کریں کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ایسے کا میٹریل تیار کرنا ہے پھر ایسے لکھنا ہے اور یہ دھول بنا لیں کہ ہفتے میں ایک ایسے اور ایک پریسی گیوے پر سوال کرنا اس کو کہتے ہیں کمفرٹرونوں سے باہر آنا اور وہ کام کرنا جو کہ آپ کو سٹریس دیتا ہے بہت سارے بچے ہیں جو ایسے لکھنے میں سٹریس محسوس کرتے ہیں بہت سارے بچے ریڈنگ کرنے میں سٹریس محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لکھ نہیں پاتے ریڈنگ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کمفرٹرونوں سے جیسی باہر نکلتے ہیں ان کے جو سیکلوجیکل ایک پریشر ہوتا ہے اسے واپس کہا جاتا ہے کہ آپ کمفرٹ زون سے بیٹھ جا رہے ہیں واپس ہیں تو وہ واپس اس کمفرٹ زون میں آگا ریلیکس فیل کرنا شکا جاتے ہیں اس لیے وہ ایسے بھی نہیں لکھتے پریسی بھی لکھتے ریڈنگ بھی نہیں کرتے تو آپ نے اگر سی ایس ایس میں کامیاب ہوتا ہے تو رول بنا لیں آپ نے کمفرٹ زون میں نہیں رہنا آپ نے سٹیڈیز کرنی ہے آپ نے ٹائم ٹیبل کو سٹیڈی فالو کرنا ہے آپ نے ایک روٹینی منانی ہے جو پورا سال سے رہنی چاہیے آپ کی آپ نے ٹائم فکس کرنا ہے سبجیکس کمپیٹ کرنے کے جس میں آپ نے کرنے ہیں ایسے کے لیے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے نیو سپر کے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جو کہ لازمی کرنی ہے مس نہیں کرنی سکپ نہیں کرنی پھر آپ دیلی رائٹنگ کریں جب آپ روزانہ رائٹنگ کریں گے تو دیلی آپ کی 0.5% بھی یا 0.1% بھی اپنی رائٹنگ کی رائٹنگ میں تو آپ دیکھیں 0.1% کو آپ پورے سال میں ایڈ کر دیں 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 1%, 1.5%, 3%, 5% تو کتنی اپنی رائٹنگ کی رائٹنگ آ جائے گی اور تب بھی آئے گی جب آپ کمفر زون سے بائٹ کریں گے رائٹنگ کریں گے رائٹنگ کرنا بھی بائٹ کر لکھنا بھی اپنے آپ کو کمفر زون سے نکالنے کا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے آپ لکھیں گے طب ہی جب آپ کمفر زون سے باہر رہیں گے تو کمفر زون وہ ایک زون ہوتا ہے جہاں پہ بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے easy فیل کرتا ہے اسٹریس نہیں فیل کرتا اور وہ زون ہوتا ہے جب آپ کام نہیں کرتے ایسے لکھتے نہیں ہیں ریڈنگ نہیں کرتے بکس نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو اس زون سے باہر نکالنے ایسے لکھیں ویکلی رکھیں چیک کروائیں لوگ کامیاب ہوں گے ورنہ پھر جب آپ پیپر میں جاتے ہیں اس ٹیم آپ کو کمفرٹوں سے بائی نکل نہ پڑتا ہے چونکہ آپ کبھی کمفرٹوں سے بائی نکلے کام کیا نہیں ہوتا تو پیپر میں آپ کے پر سٹریس چانک آجاتا ہے اس سٹریس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے اور ایز ای ریزرڈ نہ آپ ایسے کو لکھ پاتے ہیں پروپر نہ ٹاپک سیلٹ کر پاتے ہیں نہ آپ کپلیڈ کر پاتے ہیں ایسے کو آپ گرامیٹکل مسٹیکس اور کوہرنسی اور کنیکٹیوٹی کی مسٹیکس تو بہت آب کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کے ریزرڈ بھی بیسے آتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو تفٹنگ دیں تیاری کے دوران تاکہ آپ پیپر والدین اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں تو یہ چھوٹا سٹیپ تھا کہ کمفرٹوں سے بائی نکلیں اور فوکس کریں اپنے آپ کو تفٹنگ دینے کے لیے تریڈی ہو جائیں اور پھر آپ کامیابی کو دیکھیں گے کہ کامیابی خود آپ کے پاس آئے گی تو دیکھتے رہیے سکسائیب کا نامات بھولیے گا کیونکہ یہ ٹیپس ڈیلی شیئر کرتا ہوں اور آپ کو نوٹفکیشیں تبھی ملے گی جب آپ اسے سکسائیب کریں تھینکیو سامنٹ